السلام علیکم دیت 10 آگست 2020 کلاس کجی ٹو سبجیکٹ اسلامیات آئیے بچ چپتے سبق کا آغاز تابست اس میں قلابت اور دعا سے کرتے ہیں احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش روح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقُدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللہم آمین بیٹا آج ہم پڑھیں گے ہمارا جو لاسٹ چپٹر ہے یعنی کہ میٹ ٹرم کا لاسٹ چپٹر چپٹر نمبر سکس ہمارے میٹ ٹرم کے سلیبس میں جو لاسٹ چپٹر ہے وہ ہے اللہ کے فرشتے اس کے بعد اور بھی چپٹر ہیں وہ ہمارے فائنل ٹرم کے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے فرشتے میں نے آپ کو پرسو آپ کو میں نے ویڈیو دی تھی اس میں چار فرشتوں کے نام یاد کرائے تھے اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائل علیہ السلام کے کام بھی یاد کروائے تھے پڑھئے مشہور فرشتوں کے نام بتائیے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت ازرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت ازرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام سوال نمبر دو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام بتائیے اللہ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچانا حضرت مکائل علیہ السلام کے ذمہ کیا کام ہے روزی پہنچانا حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ کیا کام ہے جان نکالنے کا حضرت عزرائیل علیہ السلام کیا کام کرتے ہیں جان نکالنے کا یعنی کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری جان جو نکلتی ہے ہماری جو روح کب سوتی ہے وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کرتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے جان نکالنے کا آپ نے یہ کوسٹن یاد کرنا ہے یہاں سے لے کہ یہاں تک انشاءاللہ ہم کل اپنا پچھلا ریویزن کریں گے اور اس کو بھی ریویزن کریں گے یہاں تک اور پچھلا ریویزن کریں گے اور نیا کوسٹن بھی یاد کریں گے تینک یو اللہ حافظ